بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اصد اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 26 اقساط سن چکے ہیں اب گست 27 ملاحظہ پرمائیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک لازمان کیا کیجئے کمنٹس بھی کیا کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمان کیا کیجئے مگر رکم کے لالش نے اس سے مروا دیا اور وہ دوبارہ میرے ہاتھ آ گیا تھا بلکہ تاریک کے ہاتھ آ گیا تھا تاریک جتنی پھرتے اور مہارس سے سارا اسلحہ کھول کھول کر چک کر رہا تھا صاف لگ رہا تھا کسی اسلحہ کے بارے میں بہت زیادہ شد بھت ہے پھر اس نے میکزین اور گولیوں کا چائزہ لیا سب ایک نمبر ہے اب ہمارے کام آئے کا میں چونکا کیا مطلب اس نے میری طرف دیکھا تمہارا کیا خیال ہے وہ اتنی آسانی سے ہمیں اندر جانی دیں گے تمہارا مطلب ہے ہمار دھاڑ کر کے اندر داخل ہوں گے میں نے بھی یقینی سے پوچھا بلکل اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے ہم پولیس کی مدد لے سکتے ہیں وہ ہنسا تمہیں خفیف ہو کیا پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کاکے لگ رائے ایک ایڈمنچر کے بعد تمہارا حوصلہ جواب دیکھا ہے اور تم اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو میں انہیں قانون کے سامنے لانا چاہتا ہوں یہاں قانون نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے میرے کاکے اس نے اٹھائی ہوئی رائیفل واپس رکھ دی کاکے مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ تم اتنے ہمکانہ خیال رکھتے ہو تو میرا وقت ضائع نہیں ہوتا خیر وقت ضائع نہیں ہوا تم نے مجھے ڈینر کھرایا اور میں نے تمہیں اس لفنگے سے بچا لیا گوڈ بائی اینڈ ویش یو بیسٹ آف لکھ وہ دروازے کی طرف بڑا تھا کہ میں نے تیزی سے اس کا راستہ روک لیا ایک منٹ یہ میرا خیال نہیں ہے میں تو سمجھا تھا کہ تم صحافی ہو اس لئے اپنا سر اور سوخ استعمال کروگے اور اس بنگلے پر چاپ اپڑواؤگے میں اس قسم کا صحافی نہیں ہوں جس کے تعلقات پولیس افسران اور آلہ حکام سے ہوتے ہیں میں ذرا دوسری قسم کا صحافی ہوں میرا قانون اور اثر اور سوخ میرے ساتھ چلتا ہے اس نے مکہ بنا کر دکھایا اوکے میں سمجھ گیا میں نے جلدی سے کہا تم جو کہو گے میں کروں گا میں اپنے حق کے لئے لڑنا سیکھ رہا ہوں شاہ باش کا کے اس نے خوش ہو کر کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہاں لڑے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے نہ حق نہ نہ حق ہم دونوں ایک دوسری سے گفتگوم اتنے مگن تھی کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ کب سرفراز چھکے سے کسکتا ہوا میز تک پہنچا اس نے گرائیفل اٹھا لی اور ہماری طرف دیکھ کر چل لایا اپنے ہاتھ اوپر کرلوں تارک نے مڑ کر اسے دیکھا اور ہنسا یہ دن بھی دیکھنا تھا جب تم جیسے ٹٹھ پونجیے مجھے ہنڈز اپ کا کہیں گے تارک یہ کہتے ہو اس کی طرف بڑھا میں نے اسے روکنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی سرفراز ٹیگر دبا چکا تھا میرا دل اقلم ہی کو رکا کیونکہ تارک بلکہ سامنے تھا اور بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مگر کچھ نہیں ہوا اسے پھر ٹیگر دبایا بار بار دباتا چلا گیا تارک تنزیہ نظروں سے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا میں نے کہا خدا کے لیے کچھ کرو کہیں رائیفل چل نہ جائے نہیں چلے گی اس نے کہا اور آرام سے سرفراز سے رائیفل چپٹ لی اور وہ پیچھے ہوا ایک بار پھر اس کی حالت خراب ہوگی تھی تارک نے رائیفل واپس میز پر رکھتی اس نے سرفراز کی طرف قطی توجہ نہیں دی تھی جو سمجھ رہا تھا کہ شاید اس کے زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے تارک واپس سوفے پر بیٹھا تو وہ دوڑ کر اس کے قدموں سے لیپڑ گیا مجھے معاف کرتا میں نے بہت بڑی گلتی گناہ کیا یار کیوں گناہگار کر رہا ہے ابھی بناتا ہوں تارک نے مستعدی سے کہا اور کچن کی طرف چلا گیا تارک نے پکار کر کہا زہر مت ملا دینا میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس شخص نے چند گھنٹوں میں مجھے بہت سیادہ متاثر کر لیا تھا وہ کم سے کم بھی چالیس کا تھا جسم یا سورس سے بھی کوئی خاص نظر نہیں آتا تھا مگر اس کی باتی اور اس کا اعتماد دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا میں نے پوچھا رائیفل کیوں نہیں چلی اس میں ڈبل سیفٹی ہوتی ہے ایک سیفٹی کیج میکزین کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ اس نے نہیں کھولا تھا اس نے آہستہ سے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ سیفٹی کیج نہیں کھولا ہے اس کے ٹریکر دبانے سے میں دنگ رہ گیا یعنی تمہیں نہیں معلوم تھا اور تم بے خوفی سے اس کے سامنے چلے گئے کیا فائدہ اس نے بے پروائی سے کہا مرنا ایک ہی بار ہے تو آدمی پہلے سے سوچ سوچ کر کیا بور ہوتا رہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے خوشار اتنا کہ اس نے سرفراز کے نیت پہلے بھانپ لی تھی اور بے پروائی اتنا کہ خطرناک رائیفل کے سامنے سینہ تانے کڑا رہا سرفراز تین مگوں میں چائے نکال کر لیایا اس نے چائے بہت اچھی بنائی تھی اور اس کرم موسم میں بھی اس نے مزا دیا تھا تاریخ کو سوچ رہا تھا چائے ختم ہوئی تو اس نے کہا ہمیں چلنا ہوگا لیکن پہلے میرے گھر چاہیں گے جائیں گے کیسے اس تھی شہراد میں اس نے کہا اور سرفراز سے بولا چل کا کے سامان رکھ کاری میں سرفراز اسلیہ سمیٹ کر لی گیا تو میں نے دبیر زبان میں کہا تم اسے پھر سے موقع دے رہے ہو وہ کچھ نہیں کرے گا اس نے اعتماد سے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ مسکر آیا میں جواری بھی ہوں شرط لگاتے ہو ایسی شرط کا کیا فائدہ کہ ہرنے کی صورت میں زندہ ہی نہ رو اس پر تارک نے گونجتا ہوا کہہ کا لگایا باہر سے سرفراز بوکھلایا ہوایا کودا کے لیے ابھی کوئی آ جائے گا سب کو پتا ہے میں یہاں اکیلا رہتا ہوں اپنے بائیک پر تھا اور سرفراز شرار چلا رہا تھا تارک اس کے ساتھ بیٹھا تھا یہ کافلہ سمن آباد کی طرف روانہ ہوا رات کے دس بج رہے تھے اور سڑکوں پر ٹریفک کا ازدہ ہم برقرار تھا خاص طور سے شہر کے مرکز میں ہر سڑک پر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھی پھنس پھنسا کر ہم گیارہ بجے سمن آباد پہنچے وہاں تارک نے ہمیں پارک کے پاس روکا اور سارا اسلحہ اپنی مہران ملی کر چلا گیا غالباً وہ ہمیں یا پھر سرفراز کو اپنا گھر دکھانا نہیں چاہتا تھا اس نے اشارے سے مجھے سرفراز پر نظر رکھنے کو کہا تھا مگر وہ بالکل سیدھا ہو گیا تھا ایک وفادار جانور کی دم کی طرح تارک کی واپسی تک وہ مجھ سے گپ شپ کرتا رہا اور اس کا موضوع تارک تھا اس کا کہنا تھا کہ اس نے ایسا دلیر شخص پہلے کبھی نہیں دیکھا تارک نے اسے اپنا گرویدہ کر لیا تھا سچی بات تھی اس نے مجھے بھی متاثر کیا تھا ایک تو وہ ملا آنوک کے انداز میں جبکہ میں خود دوسرے ملنا چاہ رہا تھا مجھے خیال آیا کہ میں نے اسے کوہرشاہ کی کوٹھی سے نکلنے والے ملازم نماز شخص کے بارے میں نہیں پوچھا تھا وہ اسے کیوں ملا تھا اور اس نے تارک کو کیا دیا تھا اسے ملنے کے بعد حالات تیزی سے بدلے تھے اور اب تک سکون سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا ٹینر کے دوران میں اسے اپنی روداد ہی سناتا رہا اسے پوچھنے کا خیال تک نہیں آیا تھا سرفراز اپنے ہولیے کے وجہ سے شہراد ہی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کے آز پاس ٹیل رہا تھا تارک کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور اب تک اس کے واپسی کے آزار نظر نہیں آ رہے تھے میں ہر گاڑی کی آمد پر چونک جاتا کہ یہ اس کے مہران ہوگی مگر وہ کوئی اور ہی گاڑی نکلتی تھی وہ خداچانک پارک کی طرف سے نمدار ہوا میں اسے دیکھ کر احیران رہ گیا اسے اس موسم میں جینز کی پتلون کے اوپر جینز کی ہی آدھی آستین والی شٹ پہنی ہوئی تھی اس میں متعدد جیبیں تھی تو ان پر ایک بیلٹ دھنسی ہوئی تھی اور اس کے وجہ سے وہ کسی قدر اسمارٹ لگ رہا تھا اگرچہ اسے سانس لینے میں یقیناً دکت پیش آ رہی تھی اس نے ہاتھ میں ایک کینوز بیگ اٹھا رکھا تھا یہ درمیان سائز کا تھا یہ کیا ہے کوٹھی میں داخل ہونے کی تیاری کی اس نے کہا اور شہر آرڈ میں بیٹھ گیا اس نے کینوز بیگ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا تھا اس نے سرپراز سے کہا چلو پھر میری تر دیکھا تم رانمائی کرو گے ہم آگے روانہ ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کرنے جا رہا ہے اس بار رش کم تھا اور ہم جلد ہی مرکز شہر سے نکل کر باہر آ گئے لاہور کھنٹ کے اوپر سے ہوتے ہوئے اسکری کے ساتھ رنگ روڈ پر چڑے اور وہاں سے ڈیفنس کا رک کیا تاریخ اور سرپراز میرے پیچھے آ رہے تھے زیر تعمیر فلائی اوور کے پاس سے ہم ڈیفنس میں تاخل ہوئے اور مین روڈ پر پہنچے تاریخ نے آرم دیکھ کر مجھے رکوایا میں بائی سے اتر کر اس کے پاس آیا روکا کیوں ہے ہم پاس ہیں پاس ہیں تب ہی تو روکا ہے کہا کے اس طرح موں اٹھا کر جانا ٹھیک نہیں ہوتا پیدل جانے میں بھی کترہ ہے یہاں ڈیفنس کے اپنے سیکیورٹی کارڈ کشت کرتے ہیں اور مشکوک سمجھ کر روک لیں گے ان کی فکر مت کرو اس نے بے پروائی سے کہا اب یہ بتاؤ کہ کوٹھی کہا ہے میں نے یہ علاقہ دیکھا ہوا ہے پہلی ڈبل روڈ جو اندر جاتی ہے اس پر واقع ہے میں نے کہا دوسری کراسنگ کے فوراں بعد والا بنگلہ ہے تقریباً ایک کلومیٹر اندر واقع ہے میں سمجھ گیا ہمیں پار کی طرف جانے والی سڑک سے اندر جانا ہوگا ہم بنگلے کے پیچھے والی سڑک پر نکلیں گے خم توڑا واپس آیا اور پار کی طرف جانے والی سڑک پر روانا ہو گئے اسے کراسنگ تکائے اور یہاں سے باہترم مڑ گئے اسی سڑک کے کارندر پر وہ بنگلہ تھا کار اور بائی کس سے ذرا دور ایک اندر کی کلی میں پار کر دی تھی تاریخ نے ہمیں وہیں چھوڑا اور خود بنگلے کی طرف روانا ہو گیا ہم بنگلے کے پیچھے ایک پلارٹ میں اگی ہوئی بڑی گھاس میں دوبک کر بیٹھ گئے تھے تاریخ اپنا کینوز بیک مجھے دے گیا تھا ترفراز متفکر تھا اس نے شکوا کیا تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا پہلے میری رقم ہتھیالی اور ایک کام پر واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر آپ تم مجھے اس چکر میں ڈال رہے ہو میں نے تمہیں بتایا کہ معاملہ اس لڑکی کی بازیابی کا ہے جس کے پاس تمہاری رقم ہے وہ ملے گی تو رقم ملے گی نا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اس نے ہونٹوں پر زبان پھر کر کہا جو اپنے آدمیوں کو یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیں وہ دوسروں کو بکشیں گے تم کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو مارا ہے کیونکہ ہم انہیں زندہ چھوڑ کر آئے تھے ان کے گلے ہرگز نہیں کاٹے تھے سائمہ بہت چالاک عورت ہے اس نے تمہیں دھوکے میں رکھ کر یہ کام کر دیا ہوگا دھوکے کی ضرورت نہیں تھی میں تو اسے کہہ رہا تھا کہ ان کو مار دیں مجھے خطرہ تھا کہ وہ بعد میں مجھے نہیں چھوڑیں گے مگر اس میں انہیں قتل کرنے کی ہمت نہیں تھی تب یہ کام تم بھی کر سکتے ہو اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں کر گزرتا اس نے ٹھنڈی سانس لی لیکن اندر سے میں بالکل وہ ہوں اس نے اپنے بارے میں ایک ناقابل بیان لفظ استعمال کیا ویسے ہم تین بندے کیا کر لیں گے یہ تو تارکی بتائے گا میں نے کہا اس وقت وہ باس ہے تارک آدھے گھنٹے بعد آیا تھا رات کا ایک بج رہا تھا چاروں طرف سرناٹا تھا بہت دیر بعد جا کر کوئی کاری آتی یا جاتی تھی اب تک گارڈز بھی دکھائی نہیں دیئے تھے تارک نمدار ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر اسے متوجہ کیا اور وہ بھی گھاس میں گھس آیا اس وقت وہ ہاپ رہا تھا چلنے کی وجہ سے اسے پسینہ آ رہا تھا اس نے سانس درست کرتے ہوئے کہا میں چکر کے آیا ہوں گیٹ پر ایک ہی گارڈ ہے تمہیں کیسے پتا چلا اس کی سانسوں کی آواز سے میرے کان بہت تیز ہیں اس نے جواب دیا فیسے بنگلے میں اندر خاموشی ہے اور ہمارے لئے موقع ہے کہ اندر خوش سکیں وہ کیسے یہ کام یہ کرے گا تارک نصر فراز کے شان پر ہاتھ مارا تو بھٹکا میں کیسے وہ ایسے کہ تم نشے میں تھوٹ فقیر بن کر دروازے پر جاؤ گے اور اندر خوش کر ہمارے لئے راستہ بناو گے وہ کیسے کسی بھی طریقے سے سر فراز نے نفی میں سر علایا اول تو وہ مجھے اندر آنے نہیں دیں گے بھگا دیں گے اور اگر میں نے زبردستی خوشنے کی کوشش کی تو مجھے گولی مار دے گا وہ گاڑ پیسے بھی اس وقت کون بھیک مانگتا ہے میں نے کہا یہ اندرشہ والی بات ٹھیک ہے پھر تم کہنا کہ تمہیں ٹوائلٹ جانا ہے وہ کہے گا کہیں اور جا کر کر لو تب تم تھمکی دینا کہ تم دروازے پر ہی کر دھوکے میں نے کہا تو اس بار تارک نے میری شان پر ہاتھ مارا زبردست آئیڈیا اس کا باپ بھی باہر آئے گا اور باہر آ کر مجھے گولی مار دے گا سرفراز نے فریاد کی نہیں مارے گا اس سے پہلے میں اسے مار دوں گا سرفراز کا رنگ گھڑ گیا تو تم اسے گولی مارو گے قتل کر دو گے اوکے نہیں کروں گا پہلے وہ تمہیں قتل کرے گا اس کے بعد میں اسے انتقامن مار دوں گا تب تو ٹھیک رہے گا نا نہیں ٹھیک ہے تم اسے شوٹ کر دینا سرفراز نے گھبرا کر کہا میں نے فگرمندی سے کہا تم سچ مجھ شوٹنگ کرو گے تب تم بتاؤ کہ کیا ان سے مذاکرات کیے جائیں اس لڑکی کے رہائی کے لیے کیا نام ہے اس کا ہمیرہ ہاں ہمیرہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں یار باتوں سے نہیں سمجھتے ایک بات اور ہے اس منگلے کی نشاندہی سائمہ نے کی تھی اور اس پر یقین کرنا مشکل ہے مجھے یقین ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اسی علاقے میں کوہرشاہ کے کٹھکانے سے واقف ہوں لیکن مجھے درست لوکیشن کا علم نہیں تھا مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بنگلہ ہے اس نے میرے طرح دیکھ آپ بولو کیا کہتے ہو میں سوچ میں پڑ گیا بکشتیاں جلا کر آیا تھا اور واپسی کا سوال ہی پیتا نہیں ہوتا تھا میں نے ساری لائے میں تیار ہوں گوڈ آو میرے ساتھ تارک نے خوش ہو کر کہا اور ہم اٹھ کر گھاس سے ہوتے ہوئے بنگلے کی اکبی سمت میں بڑھے میں نے اسی یاد دلایا ہمیں سامنے سے جانا ہے اب میں نے ارادہ بدل دیا ہے وہ بولا ہم پیچھے سے جائیں گی دیوار پلانگ کر میں نہیں جا سکتا سرفراز نے کہا اس چوگے میں بہت مشکل ہے کوئی بات نہیں تم فطری لباس میں چلنا تارک بولا تو اس نے بھی یقینی سے پوچھا سچ مجھ تمہیں چوگے میں مشکل ہوگی ویسے اس کے نیچے انڈر ویر تو ہوگا ہاں وہ ہے سرفراز خفت سے بولا بس تو اسی میں چلنا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے اتنی سنجدگی سے سامنے سے جانے کی بات کی تھی اور سرفراز کو پلان بھی سمجھا دیا تھا تو اب وہ پیچھے سے جانے کی بات کر رہا تھا وہ پہلے مزاک کر رہا تھا یا اب مزاک کر رہا تھا ہم بنگلے کی اکبی دیوار تک پہنچے یہاں تاریکی تھی اسٹریٹ لائٹس یہاں سے دور تھی بہت معمولی سی روشنی تھی تارک نے کینوز کا بیگ نیچے رکھا اور اسے کھول کر ایک محدود روشنی والی ٹارس نکال کر مجھے تمائی روشنی دکھاؤ میں نے روشنی بیگ میں ڈالی اس نے اندر سے سب سے پہلے ایک چھوٹی نال وری خودکار رائفل نکالی اور سرگوشی میں بولا یہ دشمن ملک اسرائیل کی بنی اونزیکن ہے چیک یوزی کا جدید مارڈل اس نے اس کی نال پر ایک موٹا سا پائپ فٹ کیا اب یہ بے آواز ہو گئی ہے پھر اس نے ایک پستول نکالا اور اس پر بے سائلنسر فٹ کیا اور مجھے تمہ دیا ساتھ اس کا ایک اضافی میکزین بھی دیا یہ بریٹا ہے قریبی فاصلے کے لیے اس سے بہترین ہتیار آج تک نہیں بنا ہے مجھے بھی کوئی ہتیار دو سرفراز نے کہا تاریخ نے انکار کیا تمہیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم باہر رہو گے اس پر سرفراز خوش نظر آنے لگا یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں باہر ہی ٹھیک ہوں لیکن پھر بھی مجھے کسی ہتیار کی ضرورت تو ہے اگر ممکن ہوا تو میں تمہاری مدد کروں گا میں سرفراز کو ہتیار دینے کی خلاف تھا لیکن تاریخ نے سوچ کر اسی اسی کا پسٹول تما دیا یہ بھی وہ ساتھ لیا تھا سرفراز نے چکا اٹھا کر اسے اپنے انڈر ویر میں اڑس لیا تم سامنے رہو گے اور اس کے مدد سے رابطے میں رہو گے تاریخ نے اسے موبائل فون سائز کا ایک چھوٹا سا آلہ تھمایا اور ایک بٹن دکھایا اسے دباؤ گے تو بول سکو گے ہماری آواز سننے کے لیے تمہیں کسی بٹن کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تاریخ نے ویسا ہی ایک واقعی ٹھا کی شرٹ کی جیم میں رکھ لیا اس نے مجھے نہیں دیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ہی ہوتے میں نے پوچھا ہم اندر کیسے جائیں گے یہ سلاکیں دیکھ رہے ہوں بہت آسانی سے جائیں گے پتہ نہیں کس احمق نہیں ان سلاکوں کا خیال نکال آئے یہ ہر دوسری گھر میں نظر آتی ہے حالانکہ یہ تو خود اندر کھسنے میں مدد دیتی دیکھو ذرا اس نے کہتے ہوئے بیگ سے ایک رسی کا ٹھیر نکالا مگر جب کھولا تو یہ رسی کی سیڑھی ثابت ہوئی تھی اس نے اس کا اوپری حصہ خاص انداز سے کھما کر پھینکا تو وہ جا کر سلاکوں میں اس طرح اٹک گیا کہ جب تک خود نہ نکالا جاتا از خود نکل نہیں سکتا تھا تب مجھے تارک کی بات سمجھ میں آئی واقعی یہ ڈیزائن تو چوروں کے لیے بہت آسان تھا اس میں ایک نوک اوپر کی طرف نکلی ہوئی تھی اور دو نوکیں دائیں بائیں ذرا گھوم کر نکلی ہوئی تھی میں نے دوسرا اعتراض کیا ان سے کیسے بچیں گے جس میں گھس کہیں تو مسئلہ ہو جائے گا ابھی دیکھو اس نے کہا اور وہ کینوس بیگ مجھے تھما دیا جب میں کہوں تو اسے اوپر اچھال دینا تارک رسی کی سیڑھی پر آسانی سے چڑ گیا پھر اس نے باہر نکلی سلاک کو تھاما اور ذرا اچھک کر اندر دیکھا پھر مزید اوپر ہو کر دیکھا اپنی بھاری جسامے سے کتائے نظر وہ آسانی سے اوپر چڑ گیا تھا جب اسے اندر کے بارے میں اتمنان ہو گیا تو اس نے اوپر کی طرف اٹھی سلاک تھامی ان سلاکھوں میں چار انچ کا خلا تھا پھر اس نے ایک پاؤں اوپر اٹھی اور باہر کی طرف مڑی سلاکھوں کے درمیان رکھا اور بہ آسانی ان پر چڑ گیا اس نے میری طرف دیکھا اور اشارے سے بیگ مانگا میں نے اس کی طرف بیگ کو اچھال دیا اس نے کیچ کیا اور مجھ سے بولا اوپر آ جاؤ میں بھی اسی طرح اوپر گیا اور کسی قدر دکت دے سلاکھوں کے درمیان چند انچ کی جگہ پر قدم چمالی ہے یہ جگہ امارت کے این اکم میں تھی اور یہاں تقریباً دس فٹ چوڑا سے ہند تھا زمین کچھی تھی اور اس پر کچھ نہیں لگا تھا تارک نے سیڈی سمیٹ کر دوسری طرف پھینکتی پہلے وہ گیا اور پھر میں نیچے اترا میرا خیال تھا کہ سیڈی لگی رہے گی مرکر تارک نے اس کا نچلا حصہ تام کر چھٹکا دیا تو وہ اوپر تک لہراتی ہوئی گئی اور سلاکھوں سے نکل گئی تارک نے اسے سمیٹ کر بیگ میں ڈال لیا اکمی سمت میں کم سے کم ایک درجن ایسی یونٹ لگے ہوئے تھے میں نے نوٹ کیا کہ ان میں سے صرف تین چل رہے تھے اور دو اوپری منزل کے تھے نیچے کی منزل کے چاروں یونٹ ساکت تھے میں نے تارک کی توجہ دلائی جو بھی ہیں وہ اوپر ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس نے سر ہی لیا تارک کیاہد میں رائیفل تھی اور میں نے پستول لیا ہوا تھا اس پیسائل انسر تھا دوسرا پستول جس پیسائل انسر نہیں تھا وہ میری کمر سے لگا ہوا تھا تارک نے سرگوشی میں کہا ستب سے پہلے ہمیں لائٹ آف کرنا ہوگی وہ کیسے میرا خیال ہے لائٹ سسٹم یہاں اس گلی میں ہوگا اس نے ہمارت کے بائیں طرف والی گیلری کی طرف اشارہ کیا اس کی سیدھ میں گیٹ تھا کھم دیوار سے لگ کر کھڑے تھے اگر ہم اس طرف گئے تو گیٹ پر موجود کارڈ دیکھ لے گا تارک نے ایک چھانک کر دیکھا کارڈ نظر نہیں آرہا میرا مطلب ہے اگر وہ اچانک آ گیا تو ہمارے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی خطرہ تو مول لینا ہی پڑے گا ہمارے کے اگلی حصے میں اندر جانے کی کوئی چگہ نہیں تھی یہاں اوپر نیچے صرف کھڑکیاں تھی اور ان پر بھی فولادی گریل تھی اسی طرح گیلری میں بھی صرف کھڑکیاں کھل رہی تھی تروازے سامنے اور شاید دائیں تر لان کی سمت کھلتے تھے تارک نے کہا تم لان کی طرف جا کر دیکھو میں دیوار کے ساتھ چلتا ہوا لان کی طرف کیا مگر لان خالی تھا دوسر میں لان چیرز اور میز رکھی تھی یہاں کسی قدر سبزہ اور دیواروں کے ساتھ پودے اور چھوٹے درخت لگے تھے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی خاص دیکھ پال نہیں ہوتی تھی میں واپس آیا تو تارک اپنی جگہ سے غائب تھا میں نے جھانک کر دیکھا وہ گیلری کے آخری سرے میں پورچ کے پاس دیوار سے چپکا ہوا کچھ کر رہا تھا پھر اچانک ہی بنگلی کی روشنی کا غائب ہو گی ایک لمحی کو آنکھوں کے سامنے گھپا نیرہ ہو گیا تھا مگر چند لمحے بعد کچھ کچھ نظر آنے لگا یہ باہر سے آتی ہے سٹریٹ لائٹ کا انعکاز تھا تارک اچانک نمودار ہوا تو میں نے اسطراری طور پر پستول اس کی طرف کیا مگر وہ سرگوشی بولا میں ہوں میں نے سکون کا سانس لیا یہ تم نے کیا کیا میں ان کٹاؤٹ کی تار نکال کر لائیا ہوں اس طرح نہ تو پتا چل جائے گا نہیں یہ عام کٹاؤٹ نہیں ہے تار اس کے اندر ہوتی ہے میرے پاس اوزار ہے جس سے تار کھینچ لیتے ہیں اب آؤ دوسرا کٹاؤٹ لگانے میں کم سے کم دس منٹ تو لگیں گے ہم اس تاریکی میں ہمیرہ کو کیسے تلاش کریں گے اچھا یاد دلائے اس نے کہا اور کینویس بیک سے دو عدد ایسی اہنکیں نکالیں جیسے سوئمر پہنتے ہیں یہ آنکھوں پر فکس ہو رہی تھی اور سر پر باننے کے لیے ریبر کی لجکیری اسٹرٹ تھی اس نے پہلے خود پہنی اور پھر مجھے پہنائی تو اچانک اس سب صاف نظران لگا تب میں نے اس اہنک کو تاریک کے موں پر دیکھا یہ نائٹ ویزن ہے اب نظر آ رہے ہیں نا بالکل صاف میں نے تصدیق کی آؤ تاریک بولا اور لانوالی سمت میں پڑا ہم عمارت کی دیوار سے چپک کر چل رہے تھے سامنے سے کم بز کم دو افراد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں قریب پہنچنے پر آوازیں واضح ہو گئی کوئی کہہ رہا تھا آس پاس تل لائٹ ہے ادھر کی موت پہ گئی ہے تار اڑ گئی ہو گئی دوسرے نے کہا ایمرجنسی لائٹ بھی نہیں مل رہی